یہ رشتہ کیا کہہ لاتا کہ کہانی میں عبیرہ اپنے پریبار کو نکی سمال پائے گی جہاں عبیرہ کے شروعاتی دور تو بہت خراب اتنے والے ہیں پہلا تو وہ کچن میں اچھے سے کھانا بنائے گی نہیں کیونکہ اسے کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہوگا وہ نوڈل بنا کر رکھ دے گی اور دادی سا جو کہ عبیرہ کو گھر سے باہر نکالنے کی ہر ایک رانہ نیتی کا استعمال کرے گی سنجی کے ساتھ مل کر بات کرے کہ ارمان آئے گا دادی سے کہے گا کہ ہمارا پریبار اتنا ریردائی تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کو سڑک پر چھوڑ دے یا پھر آپ اسے پیسے دے کر گھر سے باہر نکال دیں مجھے پتا ہے آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی لیکن اگزیکٹ دادی سا یہی کرنے والی ہوتی بھی ہوں گی پر ارمان کی باتیں سن کر چپ جاپ رہ جائیں گی بل آگے کی کہانی میں مادہ و ابھیرہ کو اپنائے گا تو ودیا بھی اپنا لے گی پریوار کے صدد سے دھیرے دھیرے اپنانے لگ جائیں گے نہیں اپنائیں گے تو دادی سا اور روحی اور سنجے یہ تینوں ابھیرہ کو گھر میں نہیں دیکھ پائیں گے اور جب بھی ابھیرہ کے قریب ارمان جائے گا اور ارمان اور ابھیرہ کو ساتھ میں دیکھے گی تو ویسی ہی روحی کا تو خون اندر سے ہی جل جائے گا کیونکہ اس میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی پھر یہ ساری پریشانی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ ابھیرہ سسرال میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرے گی اور اپنی ماں کی بات یاد کرے گی کیونکہ اس کی ماں نے یہ ساری بات ہی پہلے بتائی تھی کہ جب شادی ہو جائے گی تو تمہیں کئی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا اور سب سے پہلے پریوار کے بڑوں کو کیسے خوش کرنا ہوگا اور سمجھانا ہوگا اور سارے ریچولز کو پرفارم کرنے والی ہے اور گھر کی آرتی کے ساتھ ساتھ پورے گھر والوں کو آرتی بھی دینے والی ہے باقی کی اپڈیٹ جاننے کے لیے بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اور ساتھ ہی سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل